ڈاکٹر زاکر حسین کے تعلیمی نظریات آج کا یہ موضوع ہے آج کا ٹاپک ہے اور جہاں تک ڈاکٹر زاکر حسین کی شخصیت اور ان کی ہمہ گیر اور ہمہ صفات خدمات کا تعلق ہے تو وہ محتاج تعرف نہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک یعنی کہ اتنے مختلف نو صفات کے مالک تھے لیکن بنیادی طور پر وہ ماہر تعلیم تھے میری نظر میں یعنی وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے ساری زندگی انہوں نے اپنی قوم اور ملک کی خدمت کے لیے بخف کر دی تھی اور لکھنے پڑھنے کا شوق ان کو بچپن سے تھا اور اس اسکول میں آ کر شوق اتنا پروان چڑھا کہ انیس سو گیارہ میں جبکہ وہ آٹھوی جماعت میں تھے تو انہوں نے اپنے ایک مضمون بانوان طالب علم کی زندگی آپ دیکھئے کہ ابتدائی ابائل عمر سے ہی ان کا رجحان تعلیم اور تربیت کی طرف تھا اور ابتدائی سے وہ تعلیم کی جانب آگے بڑھنا چاہتے تھے تعلیمی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنا جو پہلا مضمون لکھا وہ تھا طالب علم کی زندگی ان کی جو پہلی ریڈیو ٹاک تھی میں استاد بن گیا جس میں ان کو انعام بھی ملا تھا اسی طرح اور بھی انہوں نے جو مضامین ابتدائی لکے کہ وہ سب تعلیم سے متعلیقی تھے اب وہ خود تعلیم علم تھے زمانہ تعلیم علمی میں ہی انہوں نے ایک افلاتون کی کتاب کا ریپبلک کا ترجمہ اردو میں کیا اور بھی کتابوں کا ترجمہ کیا تو وہ شروع سے ہی اس طرف متوجہ ہو گئے اور بہت جلدی انہوں نے اپنے حلقے میں عدبی حلقوں میں ان کی جانب متوجہ ہونے لگے سن تیرہ عیسوی میں وہ علیگرد مسلم یونیورسٹی چلے گئے اس زمانے میں علیگرد یونیورسٹی تو نہیں بنی تھی وہ تھا محمدن انگلو اوریٹل کالج جو بعد میں اے ایمیو بنی تو اس میں انہوں نے انہوں نے داخلہ لیا وہی سے انٹر کیا وہی سے بی آنرز کیا وہی سے ایم اے کیا اقتصادیات ان کا ان کے تخصیص تھی ان کا اسپیشلائزیشن تھا خاص موضوع تھا اسی پہ انہوں نے نہ صرف ایم اے کیا بلکہ پھر جرمنی جا کر آلہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے خاص طور سے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کی غرض سے وہ انہوں نے اقتصادیات میں جرمنی انہوں سے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس طرح وہ اپنے بہت جلد جو ہے پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئے اور ان کا شمار ہندوستان کی اہم شخصیات میں ہونے لگا عجیب بات یہ ہے کہ ان کا موضوع اقتصادیات تھا ایم اے بھی اور پی ایج ڈی کا بھی اور اس کے لیے انہوں نے کام بھی کیا لیکن ان کو شہرت اور مقبولیت اور مقام و مرتبہ بحثیت باہر اقتصادیات تحاصل نہیں ہوئی بلکہ بحثیت باہر تعلیم حاصل ہوئی وہ میری نظر میں اگرچہ وہ بہت سے سیاسی عدو پر بھی فائز رہے تعلیمی حدو پر بھی فائز رہے بہت سے علمی عدبی اور تعلیمی کمیٹیوں کے ممبر اور چیئرمین رہے اور صدر رہے یا سیکریٹری رہے اور خاص طور سے گاندی جی کی جو ابتدائی تعلیم تھی بیسک تعلیمی سکیم تھی وردہ والی اس کے بھی وہ سیکریٹری رہے اور بھی کئی ہے اس کے علاوہ وہ سن انیس سو چھپیس لے کر انیس سو اور تالیس تک شیخل جامعہ رہے جامعہ ملے اسلامیوں کا پھر اس کے بعد پانچ سال تک وہ علیگر کے بی سی بھی رہے پھر بیہار کے گورنر ہو گئے اس کے بعد وائس پرسٹینٹ ہوئے راج سبا کے ممبر اور ایک آفی شو ممبر رہے اس کے علاوہ پھر وہ وائس پرسٹینٹ کے عہدے پر بھی انہوں نے زینت بخشی اس سے بھی اور اس کو بھی عزاز بخشا اور جہاں بھی وہ رہے کہنے کا مقصد یہ ہے وہ انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور پروف کیا ثابت کیا کہ وہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے وہ معمولی انسان نہیں تھے تو یہ سخاری باتیں تھی لیکن میری نظر میں ان کی حصیتیں تو بہت کچھ بہت ہماغیر اور ہماغیر 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 صفات تھے کئی خوبیاں ان میں تھی کئی چنہ کی انہوں نے خدمات ملک و قوم کی جو ہے ادا کی انجام دی لیکن سب سے اہم اور نمائی خدمت میری نظر میں ماہر تعلیم کی تھی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی وہ بہت اچھے طالب تھے اور وہ بہت اچھے استاد بھی تھے بڑے سے بڑے عہدے پر رہ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ طالب ایک استاد ہی سمجھا اس سے زیادہ نہیں سمجھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی حیثیت جو ہے وہ بحثیت مولم کے استاد کے اور یہ ان کی دلچسپی بھی تھی تو وہ جب جرمنی سے آئے وہ چاہتے تو کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر فائز لیکن انہوں نے کسی عہدے سرکاری عہدے کو قبول کرنا پسند نہیں کیا انہوں نے ترجی دی جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا بھائی میں تو جامعہ سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں چنانچہ چار نومبر انیس سو اکیس کو وہ جامعہ میں لیا کہ استاد کے عہدے پر فائز ہوئے اسی روپے تنخواہ ملتی تھی وہ بھی ہر مہینے نہیں مل پاتی تھی چندہ ہوتا تھا جب چندہ ہو جاتا تھا تو کئی مہینوں کے بعد اکھٹا تنخواہ ملتی تھی انہیں بھی اور جامعہ کی تمام اسٹاف کا یہی حال تھا لیکن خدمت کا جذبہ سب نے تھا ان میں بھی تھا اور سب نے بھی تھا اس لیے وہ وابستہ رہے جامعہ سے اور جامعہ کی ترقید اور ترویج و اشاہت اور اس کے فروغ اور اس کے لیے اس کو ایک مثالی ہمیں قدمیں کوشش کرتے رہے اور ان کی کوششیں باراور ثابت ہوئیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ ہمارے ہمارے ایک بڑی سنٹرل یونیورسٹی ہے اور اس وقت وہ ہندوستان کی اس کا گریڈیشن جو ابھی ہوا ہے اس میں بہت ہی نمائیہ جو ہے احسیت اس کو حاصل ہوئی ہے اور وہ برابر ترقی کر رہی ہے تو جامعہ تو تاکر صاحب کا ایک خواب تھا ایک سپنا تھا اور وہ ان کے خوابوں کی تعبیر ہے جامعہ اور وہاں وہ شیخ الجامعہ بھی رہے اس کے علاوہ وہ ہندوستانی تعلیمی سنگ سیوہ گرام کے صدر رہے بنیادی تعلیمی کمیٹی وردہ کے بھی وہ سیکریٹری رہے پبلک نیشنل ایڈوکیشن کمیٹی کے وہ ممبر رہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سرویس انڈیا کمیٹی کے بھی سے بھی وہ بابستہ رہے سنٹرل بورڈ آف ایڈوکیشن سے بھی وہ بابستہ رہے اور ورلڈ یونیورسٹی سرویس جنیوہ سے بھی منسلک رہے تو وہ مختلف آلہ عہدوں پر فائز رہے اور انہوں نے مختلف آلہ عہدوں پر فائز رہے کر بہت نمائی اور اہم خدمات تعلیمی شعبے میں سیاسی شعبے میں اخلاقی شعبے میں اور قومی اور ملی مسائل کے حل میں انہوں نے انجام دی اور بہت نمائی طور پر ان کا کام ہمارے سامنے موجود ہے اور ان کی ان خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انیس سو چوون میں انہیں پدن و بیبھوشن انیس سو ترسٹھ میں بھارت رکن کا اعزاز عطا کیا اور کئی تمام جتنی بڑی یونیورسٹیز ہندوستان کی تھی انہوں نے تو ان کو ڈاکٹیٹ کی دگری دی لیکن مصر کی یونیورسٹی نے بھی ان کو ڈاکٹیٹ کی دگری تفریز کی اور ان کی خدمات کا خاص طور سے تعلیمی خدمات کا اعتراف کیا انہوں نے کئی کتابیں لکھی جس میں ہندی کی ان کی کتابیں شکچا اور اتو میں انہوں نے لکھا ایڈوکیشنل ڈسکورسز اسی طرح پرنسپلس اف ایڈوکیشنل ریکنسٹرکشن یہ پٹیل میموریل لیکچرز اور لیکچرز اندہ اسکوپ اندہ میتھرڈ ایکنومکس یہ بھی کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں ایتھکس اینڈزہ اسٹیٹ یہ بھی شائع ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے مختلف اہم جو یونیورسٹیز ہیں ہندوستان کی ان میں انہوں نے جلسہ تخصیم اصناد یعنی کانوکیشن میں ان کو بطورے مہمان خصوصی بھلایا گیا وہ چودہ یونیورسٹیز ہیں جہاں انہوں نے جا کر باقاعدہ طور پر اپنے خدبات پیش کیے وہ جو خدبات تھے وہ کوئی معمولی خدبات نہیں تھے وہ بڑے اہم خدبات تھے اور ان خدبات کو جو وہ بھی کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی عالی تعلیم کے نام سے اردو میں ہو چکا ہے مسعود اللہ صاحب نے کیا ہے اور وہ خدبات ایسے ہیں جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر منظم طور پر اور مربوط طور پر اور بہترین طریقے سے اپنے جو کوئی زندگی بھر کا نچوڑ تھا جو کہ ان کے اپنے تجربات تھے جو ان کے اپنے مشاہدات تھے تعلیمی امور میں اور جو کچھ انہوں نے تجربے کیے تھے اور حاصل کیا تھا سیکھا تھا اور وہ کیا ملک و قوم کے لیے چاہتے تھے یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ان خدبات میں وقتاً فضقتاً مختلف انداز سے پیش کی ہیں یہاں ان کے کچھ اقتباسات میں پڑھ کر اس لیے سناوں گا کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ ان کے اصل نظریات چاہتے اصل میں تو ظاہرے کے علیہ اور مسلم یونیورسٹی تو موجود تھی پھر جامعہ کی ضرورت کیوں پیش آئی جامعہ کی ضرورت اس لیے انہوں نے محسوس کی انہوں نے ان کے رفقہ نے اور جتنے بھی بنیاد گزار تھے جامعہ کے ان لوگوں نے کہ وہ پورے طور پر جامعہ کو ہندوستانی تعلیم کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے ایک قومی تشخص اسے دیرنا چاہتے تھے اور جو ہماری اپنی جو ہزاروں برس کی جو تحزیب ہے جو ملی جلی تحزیب ہے کمپوزٹ کلچر ہے جو گنگا جمنی تحزیب ہے اور جو ہماری اپنی تحزیبی اغدار ہیں اور جو انسانی اغدار ہیں اور جو مذہبی اغدار ہیں وہ ان سب کو ہم اہم کرنا چاہتے تھے یعنی وہ تعلیم جو ہے سائنس کی بھی چاہتے تھے ٹیکنالوجی میں بھی چاہتے تھے اور دیگر جو سائنسی اور سماجی علوم ہیں اس میں بھی چاہتے تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی تعلیم کی طرف بھی دھیان دینا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے جامعہ میں اسکولی سطح پر جو تجربے کیے وہ بہت اہم تجربے ہیں آج بہت سے تجربے ہم اسے انہی کو دیکھ کر ہماریاں کیے جا رہے ہیں مثلاً یہ کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کا جو تجربہ تھا یا یہ کہ ڈیمانسٹریشن کا کر کے دکھانے کا کر کے دکھانے کا عمل یا یہ کہ ڈرامے لکھوانے کا اسٹیج کرانے کا اور اپنا کام خود کرنے کا جس کو کہتے ہیں خدا موجید اور جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ مطلب یہ کہ آج ایک اسطلاحات رائج ہے کنسٹرکٹیوزم کی اور اس کے علاوہ انکلوزم ایڈوکیشن کی اور اس کے علاوہ ایک اسطلاح اور بھی رائج ہے یا لرننگ بائی ڈوئنگ کی یہ ساری اسطلاحات آج ہم نے ضرور رائج کر لی ہیں اور ان پر ہم عمل پیرا ہوتے بھی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے بغور تو یہ سب کچھ زاکر صاحب جامعہ کی اسکولوں میں انجام دے چکے تھے اور عملن کر کے دکھا چکے تھے اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم اور ایک مولم یا استاد ہی سمجھتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی بات ہے اور سب سے اہم بات ہے اور اسی وجہ سے ہم ان کی جو ہے خدمات کو کبھی بھولا نہیں سکتے ایسی خدمات ہیں اور ان کے ان خدمات کی سلسلے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے ان کے خطبات اس خطبات کی سلسلے میں جو کہ ڈائینامک یونیورسٹی کے نام سے اوریجنلی انگریزی میں چھپ چکے ہیں اور ایک کتاب اور ان کی چھپی ہے پریسیڈنٹ زاکر حسینس سپیچز ان میں ان خطبات کو شامل کیا ہے اردو میں جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مسعود الحق صاحب نے عالی تعلیم کے نام سے اس کتاب کو شائع ترجمہ کیا ہے اور مکتبہ جامعہ نے انیس سو سنٹانوے میں اس کو پہلا ایڈیچن شائع کیا تھا تو زاکر حسینس صاحب کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح تعمیری اور عبادی کاموں میں صرف ہوئی اور اس میں انہوں نے جو تعلیم کے بنیادی رہنمہ اصول ان کی نظر میں کیا تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان جب تک غلام رہا تب بھی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت تھی ہندوستانیوں کے لیے لیکن جب وہ آزاد ہو گیا تو یہ اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور زیادہ اس میں اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی کیونکہ اب یہ تھا کہ حکومت ہماری ہے قوم ہماری ہے ملک ہمارا ہے تعلیمی ادارے ہمارے ہیں سنانچہ ہمیں اب تعلیمی عمور میں باہر یعنی بیرون ملک یہ جو اچھی باتیں ہیں وہ تو لینا چاہیے لیکن پورے طور پر انہی پر انساء نہیں کرنا آپ پر چاہیے اس اس بات کو انہوں نے منعوض رکھا اور اس کی اہمیت دی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہمیں جو ہمارا اپنا ورثہ ہے قومی اور ملی اور مذہبی اور ثقافتی اور تہذیمی اور تعلیمی ہمارا ورثہ نہیں ہے تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو ریوائیب کیا جائے اس کو پھر سے نافذ کیا جائے یا اس پر عمل پیرا ہو کر اور باہر یعنی بیرونی ممالک کی جو بھی اچھی باتیں ہیں ان کو سوال مہام کر کے ہم اور بھی بہتر تعلیم حاصل کر سکے تو اس کے لیے انہوں نے جو رہنما اصول بتا ہے لیکن صاحب نے تعلیم کی ابتدائی منزل سے لے کر یونیورسٹی کی تعلیم تک دو بنیادی رہنما اصول بتا ہے پہلا ہے کام کا اصول جو میں نے ابھی کہا تھا لرننگ بائی ڈوئنگ تو کام کا اصول وہی ہے کہ خود کرنا خود آموزی خود افروزی جسے کہتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ کام کا اصول نمبر ایک نمبر دو سماجی سمت کا اصول اس تعلیم کو سماج سے اہم آہم کرنا یعنی تعلیم کا اثر سماج پر کیسا ہو رہا ہے ہو رہا یا نہیں ہو رہا مضبط ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا قوم کے افراد اس سے خاطر خواہ استفادہ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اور اس میں اگر کوئی کرنی ہے تو وہ تجربے وہ انہوں نے کیے اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی بتایا بتاہت کرتے ہیں کہ میں ابھی تک جس تعلیمی مفید کام کی اسطلاح کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک جگہ انہوں نے خطبی میں کہا وہ تعلیم کی ابتدائی منادل پر محض تعرف کی حصیت رکھتی ہے اسکولوں میں ذہن کے فروغ اور نشون نمہ کے لیے حرفوں کو ذہنی کام کے ایک معافی نتیار کی حصیت سے متعرف کیا جانا چاہیے یعنی سنت و حرفت تعلیم کو کام سے اور کام کون سا یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ اور خود سے کرنے والا کام جس میں کہ ایسی تعلیم ہو کہ جو پڑھنے والے کو یا تعلیم کو کے لیے مفید ثابت ہو سکے اس کے مستقبل کے لیے بھی اس کی عملی زندگی کے لیے بھی تو اس کے لیے انہوں نے خاص طور سے کوشش کی اور اس میں سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ خیال اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ اس عمر کے بچے اس عمر کے بچے اپنے ہاتھوں سے سوچتے ہیں سوچیں آپ اپنے ہاتھوں سے سوچتے ہیں یہ کہہ رہا ہوں اور کچھ کر کے ہی سیکھتے ہیں یعنی وہ رٹنے والی بات نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا سمجھ کا چشتہ سمجھ کر تفہیم کے ذریعے تو وہ کب ہوگا جب وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کریں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا سنی سنائی بات پہ عمل کریں گے ایکٹیویٹی بیزد تعلیم کی انہوں نے کوئی ترویج کی اور اشاعت کی کوشش کی اور اس کے لیے باقاعدت جامعہ ملیا میں بھی کئی تجربے کیے انہوں نے لکھا کہ ہماری ایسی ہی تعلیمی اعتبار سے مفید اور باور بار آور کاموں کی جگہ ہونا چاہیے صرف اسکولی سطح پر نہیں بلکہ عالی تعلیم یعنی جامعات میں بھی وہ اسی پہلو کو پسند کرتے تھے اور اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے اگر ہمیں تعلیمی اعتبار سے مفید کام کی اصول کو قبول کرنا ہے تو ہمیں غالباً اپنی انیورسٹی کی کاموں کا روپ یکسر بدلنا ہو وہ جو ڈھرے والی تعلیم جو ایک روایتی تعلیم تھی جو غیر جو رسمی تعلیم تھی وہ اس سے اجتناب کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ میری نظر میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر جامعہ کے اندر غیر رسمی تعلیم کو ترویج دی بڑھاوا دیا آگے بڑھتیا اور اس پہ زور دیا کہ ہمیں وہ روایتی اور رسمی تعلیم سے ہٹ کر غیر رسمی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے تعلیمی بدان میں اور اس اعتبار سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی یونسٹی کی کاموں کا روپ اپنی جو بدلنا ہے اور مجھول توجہ کی جگہ ایک فال شراکت لے گی اب آپ دیکھئے یہ انکلوزیو ایڈوکیشن کا کونسیف ابھی نیا ہے ابھی ابھی آیا ہے لیکن زاکر صاحب یہ پہلے ہی آ گیا تھا اور وہ انکلوزیو ایڈوکیشن یہ فال شراکت والی بات وہ اس زبانے میں کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ لیکچر کی جگہ تبادلہ خیال اور بحث و مبائل سے ہو یہ نہیں کہ ایک استاد آتا ہے کلاس روم میں اور ایک ٹاپک پہ لیکچر دے کے چلا جاتا ہے ان کا نہیں تبادلہ خیال ہونا چاہیے افہام و تفہیم ہونا چاہیے بحث و مبائل ہونا چاہیے اور مختلف پائنٹس اور امور پہ بات چیت ہونا چاہیے صرف یعنی یہ بنوے نہیں ہونا چاہیے یہ صرف یہ تعلیم جو ہے وہ استاد اساس نہیں ہونا چاہیے مولیم اساس نہیں ہونا چاہیے بلکہ طلبہ اساس ہونا چاہیے یا یوں کہنا چاہیے کہ باامنی طور پہ ہونا چاہیے جس میں جتنا انوالمنٹ استاد کا ہے اتنا ہی طلبہ کا بھی ہونا چاہیے تب ہی ہم تعمیری پہلو تعلیم کے سمجھ سکیں گے اور اس سے استفادہ کر سکیں گے یہ ان کا خاص وہ تھا تعلیم کے تعلیم سماجی سمت کے اصول کی آمیت و دروت کے مطالقی انہوں نے لکھنہ یونیورسٹی کے جنسے تقسیم حسنات میں کہا تھا کہ تعلیم کو سماجی دینا اور لوگوں میں سماجی ذمہ داریوں کا احساس بیدار کرنا تعلیم کی تعمیر علماء کے لیے دوسری بنیادی شرط تھے یعنی وہ ایسی تعلیم چاہتے تھے جو سماج سے منسلک ہو سکے جو سماج کو کی اہمیت کو اور اس کے ضرورت کو سمجھ سکے اور اسادزہ اور طلبہ کو سماجی اہمیت سے ہم اہم کر سکے قومی زندگی کی جمہوری معنیوت کے پیش نظر یہ اور بھی ضروری ہے یہ بات انہوں نے کہی استغراقی تجربوں کی اہلیت ہمارے نزدیک ویسی ہونا چاہیے جیسے کہ خارجی سرگردیوں کی ہمیں اچھی بات انہوں نے ایک جگہ کہی ہے کہ ہمیں دکہ استقبال بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہم سک و خوش آمدید کہتے ہیں اسی طرح یعنی ہمیں غموں کو بھی ویلکم کرنا چاہیے اور سارے چیلنجز اس کو ہمیں بہت سے خوبی قبول کرنا چاہیے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے انہیں فیس کرنا چاہیے اور بہتر حل کی جانب ہمیں آگے پڑھنا چاہیے تعلیم ایسی ہو کہ جو ہمیں اپنے مسائل کے سماجی مسائل علمی مسائل تعلیمی مسائل قومی مسائل اخلاقی مسائل جو بھی ہیں ان تب کے حل کا ذریعہ بنے تو یہ بھی ان کا ایک خاص انداز تھا اور اس پر بھی انہوں نے بہت بڑے اس سے اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے اور تعلیم کا مقصد ان کی نظر میں جو تھا وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بلکہ آزاد ہندوستان میں بھی تعلیم ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نہ خواندگی جو آج بھی ہم ستر سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لیکن ہم ست فیصد خواندگی کا مشن پورا نہیں کر سکی سرکار ایک خطیر رقم تعلیم کی اوپر سرف کرتی بڑا بجٹ ہے کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو سرگر میں عمل ہیں کتنے کمیشن تعلیمی کمیشن اور کتنی کمیٹیاں بنی ہیں ان کی کتنی سفارشات آئی ہیں اور کتنی قومی تعلیمی پالیس بار بار ترمیم اس میں ہوتی رہی ہے انسی ایف میں ترمیم ترمی تنسیق ہوتی رہی ہے اضافے ہوتے رہے تبدیلیا ہوتی رہی ہے اور تعلیم کو بہتر اور محصر بنانی کی ہر ممکن کوشش ہوتی رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم ابھی تک سب فیصد خاندگی کا مشن پورا نہیں کر سکے ہیں تو یہ چیز خود ساکر صاحب بھی محسوس کرتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کا حقیقی جواد انسان کی انفرازی زندگی کی بہتری اور اس کی روحانی صلاحیتوں کا مکمل ارتقاء ہے صرف مادی نہیں وہ چاہتے تھے کہ ایسی تعلیم ہو جس سے صرف مادی یا مادی زندگی ہی خیق نہ ہو اسی کی اصلاح نہ ہو بلکہ روحانیت کی سلسلت کا ارتقاء بھی ہو سکے یعنی مادی اور روحانیت دونوں ساتھ ساتھ چلے کے لیے مفید انسان نہیں بن سکتا وہ اسی وقت بنے جب کہ روحانیت دونوں کے ساتھ لے چلے آلہ تعلیم کا مقصد ان کی نظر میں یہ تھا کہ دماغ کی نشو نمہ کر آلہ تعلیم کا مقصد صرف ڈگری لینا نہیں تھا دھنت لے لی ڈگری حاصل کر لی نوکری حاصل کر لی اور بس صلیئے ہو گیا تعلیم کے مقصد وہ ایسی تعلیم کو جھوٹی تعلیم متصفر کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ تعلیم مناسب نہیں تعلیم تو وہ ہے جو پورا اوور آل جس کو کہنا چاہئے مجموعی اصلاح کر سکے انسان کے اندر اس کی ذہنی سکے اور اس کے لیے راہ عمل دکھا سکے ایک ایسا رہنمائی اس کی کر سکے کہ وہ جہاں بھی رہے اور جس عہدے پر بھی رہے اور جس منصب پر بھی رہے وہ ایک کامیاب اور باعمل انسان بن کر ثابت کرے اپنے آپ کو تعلیم کا مقصد در حقیقت تعلیم اور روحانی اقدار اقدار مطلقہ کا تجربہ کرانے میں مدد دینے کا کام ہے یونیورسٹی کچھ اور کرے یا نہ کرے یہ ان کا کہنا تھا تعلیم اپنے انہی معنیوں کے ساتھ اس کی اولین دلچسپی ہونا چاہیے یونیورسٹی کے کاموں کے لیے انفرادی نشو نماء اور سماجی ذمہ داری مشل را ہونا چاہیے یہ بھی وہ کہتے تھے اور اسی طرح انہوں نے تعلیم کے اصل مقصد کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اکثر یہ احساس ہوا ہے کہ ہمارا آج کا سارا تعلیم نظام تال مٹول کا ایک نحایت بسیر اور نفیس نظام چاہتے تھے کہ وہ نظام جو ٹھوس ہو اور جس کی وجہ سے پوری انسانیت کے لیے اور پورے اخلاقی اقدار کے لیے جو بہتر ثابت ہو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نکلتے ہیں تعلیم دینے کے لیے اور کام کا خاتمہ ہوتا کسی اور چیز پر ہمارے پاس جو کچھ وہ چھوڑ دیا ہے ذہنی مروبیت ہے ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسرے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں خبر نہیں ہم نے تعلیم اور ملازمت کے مابین رشتے قائم کر لیے اگر تعلیم کا کچھ تعلق عقیدے سے ہے چال چلن سے ہے تہذیب سے ہے اور ہر اسی سے جو زندگی کو بامانی اور شخصی کامیابی کو سماجی اعتبار سے مفید بناتی ہے تو پھر اسے کسی بھی تنخواہ کے برابر درجہ نہیں دیا جا سکتا کتنی بڑی بات کہ تعلیم حصلی حاصل کریں آئی پی جائیں ضرور بنیں لیکن خدمت کا جذبہ اگر آپ میں نہیں ہے انسانیت کا جذبہ آپ میں نہیں اور صرف آپ اس لئے یہ تب کچھ حاصل کر رہے ہیں کہ بڑی موٹی رقم بطور تنخواہ آپ کو ملے گی تو ظاہر ہے کہ اس تعلیم کے قائل بلکل نہیں تھے ایسی تعلیم انہوں نے بلکل پسند نہیں کی ان کا اشیاء کے درمیان جن میں روز مذہورہ استعمال کی چیزیں سماجی جماعتیں جمالیات عدبی اور تقنیقی کامیابیاں فلسفہ اور مذہب جیسی چیزیں جو ماحول میں تشکیل پاتے ہوئے ذہن کی تجسیم ہوتی ہیں شامل ہیں تعلیم نسلوں اور پیوڑیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے کتنی بڑی بات کہی یہ تعلیم ہی ہونا چاہیے جو ایک نسل کو دوسری نسل سے جو یہ بتائے کہ ہمارے اجداد کیا تھے ہمارے اسلاف کیا تھے ان کے کار ہائے نمائی کیا تھے انہوں نے زندگی کی اور دوسری شعبوں میں کیا کچھ کارنامہ انجام اگر ہماری تعلیم میں مناکس نہیں ہوتی یہ چیز تو تعلیم کوری ہے دھوکہ ہے فریب ہے یا یہ کہ ظاہری ہے اس سے کچھ ملنے والا نہیں تو اس طرح کی چیزیں کہ تعلیم مزید تخلیق کے لیے مہمیز کرتی ہے تعلیم وہ ہے جو مزید تخلیق کے لیے تحقیق جاگرکتا پیدا ہو بیداری پیدا ہو تجسس پیدا ہو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو اور دوسروں کو کچھ نہ کچھ دینے کا جذبہ پیدا ہو یہ وہ چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے اپنے دوسرے جو معاملات ہیں اس میں بھی انہوں نے سماج کے رشتوں کو بہت نمائع کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح ان کا ایک استاد اور طلبہ کی سلسلے بھی ان کی ہدایات تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ استاد نہ صرف اپنے لیے ذمہ دار ہے بلکہ ایک لحاظ سے سارے سماج کی ذمہ دار جس پر ہے اغدار جن کی تخلیق ہمارے عوام میں کی ہے اور وہ جنہیں عزیز رکھتے ہیں یہ استاد کا محافظ ہے یہ استاد ان کا محافظ ہے استاد ان اغدار کو اپنے تعلیم تک پہنچانے والا ہے تعلیم کے ساتھ ایک دوست اور ایک رنما کہ اپنے رشتے کو بھولا ہوا ہے تو یوں سمجھئے کہ وہ اپنے پیشے کو بھولا ہوا ہے ایک استاد کی ذمہ داری صرف آکے معلومات فراہم کرتے نہیں نہیں تشریع اور توضیح کرتے نہیں نہیں بلکہ وہ پورے طور پر ان تمام باتوں کو ملہوز رکھے اور وہ سمجھے کہ اس کے کاندھوں پر کیا کیا ذمہ داری ہے اس کے لیے وہ یہ بات یہ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اسے اپنے طالب ان لوگ کو اس کا تعلق پھولوں سے نہیں کلیوں سے یہ سمجھ نہ چاہیے کہ یہ پھول نہیں کلیاں ہیں بہت نازم ہیں اور ان کو جیسا چاہیں گے اس تا چاہے تو دھائج سکتا ہے اسے تعبیری سمت بھی دے سکتا ہے تو یہ استاد کا بہت بڑا کارنامہ ہے طلبہ کے لیے تل استاد مددگار ہو سکتا ہے رہنمائی کر سکتا ہے تعلیم کی مہم یعنی ذہن کی تربیت اور ایک آزاد اخلاقی شخصیت کی تعمیر و درحقیقت خود طالب کی مہم ہے مسلسل اور ہوشمند کوشش کے ذریعے اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالو اپنے ارادوں کو مضبوط کرو اپنے فیصلوں کی تربیت کرو اور اپنی نظر کو وسی کرو یہی راستہ ہے ایک ہم اہم شخصیت کے حصول کا ایسے استاد اور ایسے تعلیم نامعافق حالات میں بھی تعلیمی آزادی کا اعزاد خود ہی حاصل کر لئی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے خاص طور سے تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا تھا یہ گجرات ودیہ پیٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم آزاد ہوئے بیس برس ہو گئے اور اپنی قوم کو بنانے کی مداری ہمارے سامنے ہے یہ ہمارا کام ہے اور صرف ہم ہی کر سکتے ہیں اپنی کوتائیوں اور اپنی کمزوریوں کا اجدہ اب ہم کسی دوسرے پر نہیں رکھ سکتے بہت اچھی بات اس کام میں تعلیم سے مطالق تمام لوگ سب ہراول ہیں ہراول دکھوے کے فرد ہیں اب یہ آپ پر ہے اور آپ ہی جانے کہ آیا آپ کام آپ اس کام کے لائق ہیں یا نہیں کتنی بڑی بات اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے پس اتنا یاد رکھئے کہ اگر آپ اس کام کے لیے مسلح کرنا چاہتے ہیں تو خود آموزی یعنی خود حاصل کی ہوئی تعلیم سب سے اچھی تعلیم ہے آپ گھوڑے کو ایک بڑے اچھی مثال انہوں نے دیئے کہ آپ گھوڑے کو تالات تک لے جات تو سکتے کہ اس کام کو آپ اپنا کام سمجھ ہیے اور ایسا کام سمجھ ہیے جو دماغ کی نشو نما میں مددگار ثابت ہو اور ہم کو ایک بہتر انسان بنا سکتے یہ ان کی خاص بات تھی اور اسی طرح وہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے تیگور اور گاندی جی سے بہت کچھ سکھا تھا جب وہ گاندی جی کے بنیادی تعلیمی سکیم سے وابستہ ہوئے تو وہاں پر انہوں نے ظاہر کہ گاندی جی کا بنیادی حقیق تھا کہ ہمارے دیہات کے بچوں میں کام کے ذریعے تعلیم دی جائے اور ان کو کارامت بنایا جائے لیکن کہیں کہیں زاکر صاحب نے ان سے اختلاف بھی کیا کہ یہ صرف کام کے ذریعے نہیں اور بھی دوسرے امور بھی ہونا چاہیے جس سے کہ وہ اتنے متاثر ہوئے گاندی جی کہ انہوں نے اس کا انچارج بنا دیا اور وہ پوری سکیم انہی کو دے دی اور انہوں نے پوری ایک بہت تفصیلی ریپورٹ جو ہے اپنے مرتب کی اور مرتب کر شایعہ کی اور بہت کچھ ان کو دیا اور انہوں نے گزرات ویدیا پیٹ میں بڑی اچھی بات کہی تھی اپنا رشتہ اور تعلق گاندی جی سے جوڑتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کا جب میرے جذبات جوان تھے ایک بڑا حصہ آپ ہی جیسے ایک تعلیم ادارے یعنی جامعہ ملی بھی گزرا تھا اس لحاظ سے اگرچہ ہمارے کام کی جگہیں مختلف تھیں مگر ہم دلوں سے ایک تھے اس عظیم قائد جس نے آپ میں ایک بیداری پیدا کی اسی نے مجھے میرے اور جب کبھی ہم پریشانیوں میں گھرے تو اس نے خاموشی کے ساتھ ہماری حمتیں بڑھائیں اور ہمیں تسکیم دی تو کہنے کو تو یہ ہے کہ ان کی خدمات اتنی ہیں کہ یہ پورا کتاب کا موضوع ہے تو جتنا بھی کہا جائے کم ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آزادی کے بعد دوستان کے جو سربر آورتہ ماہرین تعلیمات شمار کیے جاتے ہیں تسلیم کیے جاتے ہیں جیسے کہ گاندی جی ابو کلام آزاد رادہ کرشنن اور بھی کچھ لوگ تو انہیں میں ایک بڑا نام ایک اہم نام ڈاکٹر زاکر حسین صاحب کا بھی ہے وہ جو بھی تھے ان کی حصیتیں بہت مختلف اور متنبہ تھی اور ہمہ جہد صفات کے حامل تھے لیکن بنیادی طور پر وہ ایک استاد تھے ایک معلم تھے ایک ماہر تعلیم تھے انہوں نے بچوں کے لیے کتابیں بھی لکھی ترجمہ بھی کیے کہانیاں بھی لکھی ڈرامے بھی لکھے اور ایسے ڈرامے کل کر بھان گئی یا دوسری اور ایک مرغی کا بچے کی سلسلے میں بڑی اچھی کہانی ہے اور اس مرغی کے بچے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ مرغی کا بچہ اندے میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جدو جہد جہد اور اس ٹرگل یہی زندگی کا نام تو اس کے ذریعے انہوں نے بچوں کو پیغام دیا کہ وہ برابر کھٹ 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 جہد اور کوشش کے بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو کے باہر نکل آتا ہے اور باہر نکل کے وہ یہی کہتا ہے کہ کھٹ 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 کرتے رہیے کچھ نہ ہو ہی جائے گا تو ہمیں ڈاکٹر زاکر حسین کو سب سے بڑا خراج عقیدت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان کے بتائی ہوئے راستے پر چلیں ان کی ہدایت پر چلیں ان کے تعلیمی نظریات کو اپنے تعلیمی امور میں اداروں میں نصاب میں شامل کریں اور ہماری جو قومی تعلیم پالسی اس میں بھی اس سے منسلک کریں اور ان کی بتائی ہوئی دعاوں کو ہم رہنما اصول کے طور پر اختیار کر کے آگے بڑھیں تو ہم یہی سچا خراج عقیدت ان کو ہوگا ان کے لیے ہوگا اور صرف ان کو خراج عقیدت ہی ہوگا بلکہ اسی میں ہماری کامیابی اور ہماری سربلندی اور ہماری خوشحالی اور ہماری نیک نامی کا راج بھی پنہ ہے یہی میرا مشورہ ہے شکریہ